دگر خبروں کی شروعات کریں گے آج کی بہت اہم خبر کے ساتھ جمہو کشمیر کے انتیم ڈوگرہ شاسک مہاراجہ ہری سنگھ کی آج تیز دسمبر کو جینتی ہے کیندر سرکار ایوم اوپرا جپال پرشاسن نے مہاراجہ کے جنم دن پر سابجنک افکاش کی مانگ کو سویکار کرتے ہوئے چھٹی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے اب مہاراجہ کی ایک سو تیسویں جینتی پر جمہو کشمیر میں آج سرکاری افکاش ہے کیندر سرکار کے اس فیصلے سے جمہو کشمیر میں جشن کا ماحول ہے لوگ ریلیا نکال کر اس دن کو منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان کے آگے جھکے بینا بھارت کے ساتھ ریاست جمہو کشمیر کا ویلے کیا تھا اور اس یوگدان کو پورا دیش سویکارتا ہے سپتمبر ہے اور آج پہلا ایسا جنم دیوست ہے مہاراجہ ہری سنگھ کا برت انیورسری ہے جس پہ آج چھٹی کی گوشنا ہے اور آج جو گورنمنٹ آفسیز ہیں سکول ہیں یہ سب بند ہیں اور ایک جشن کا محول جمہو میں جو ہے کل راست سے ہی دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے ساتھ فارمر ڈپٹی سی ایم کوندر گپتہ ہے کوندر جی آج جو ایک لانگ ٹینڈنگ بہت لمبیت ایک مانگ تھی جمہو کے لوگوں کی یہ آج جو پوری ہوئی ہے اور آج پہلی ایسی برت انیورسری ہے جس میں آج چھٹی جو ہے لوگوں کو ملی ہے کس طرح کا جشن اور کس طرح کا محول آپ جمہو میں دیکھ رہے ہیں دیکھئے سبھاوک بات ہے کہ یہ لڑائی آج سے نہیں 1947 سے شروع ہوئی تھی جب مہاراجہ ہری سنگھ کو جمہو کشمیر سے باہر جانا پڑا تھا یہ اپنے آپ میں ایک اپمان کا وشے تھا اس کے قارن اگر تھے کوئی تو نہرو اور شیخ عمدللہ اس کے بعد لگا تار ڈکٹر شامہ پرشاد مکرد جی کی دیکھشتہ میں اس چیز کے لیے کہ جو دھارہ 370 لگائی ہے مہاراجہ کو کس پرکار سے باہر بھیجا گیا اور اس سبھی وشیوں پر یہ بات سوچنی ہوگی کہ بھارتی انتہ پارٹی شروع سے پرجا پرشاد کے روپ میں اور جنسان کے روپ میں اس کے لیے لڑتی رہی ہے جب منصفل کارپوریشن بنی تھی پہلی بار تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ میں نے دو مورتیاں مہاراجہ ہری سنگھ کی لگوائی تھی تو اس کے بعد ڈکٹر نرمل سنگھ جی اپمکہ منتری بنے تو اس وقت بھی ایک مہاراجہ ہری سنگھ پارک کا نرمان کیا گیا اور آج بھارتی انتہ پارٹی کے نیتاؤں نے اس چھٹی کو دے کر کے جمہو کے دوگروں کا سممان کیا ہے جمہو کے ہر ہندو مسلم سکھ عیسائی کا یہ مان کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سارے وشے میں ایک سیلیبریشن کا دن ہے مہاراجہ ہری سنگھ جو اس سبھی سواج کی قریتیوں کو دور کر کے اور موڈریٹ وقتی تھے تو ان کو سممان ملنا ہی چاہیے تھا سبھاوک بات ہے کہ جمہو میں ایسا جشن کا محول ہے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا کیا کچھ بی جے پی کی طرف سے ہونے والا ہے کہاں کہاں پروگرام ہونے والے ہیں جمہو میں سبھی سے گانے بجانے کا کارکرم کیا گیا آئے ڈوگرا صدر سوا اسی پرکار سے راجبوت سوا باقی بھی جو سماج کے انی ورگ ہے بھارتی انتہ پارٹی تو ہر جگہ منا ہی رہی ہے لیکن اس کو سبھی نے اپنے طور پر بنانا شروع کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی جیت ہے یا بی جے پی کی جیت ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں یہ سب سماج کی جیت ہے ہم ٹھیک ہے بھارتی انتہ پارٹی لگاتار اس کے لیے پریاست کرتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سبھی سماج کے ورگوں کو ساتھ میں لے کر کے کیا جائے سبھی کی اپنے اپنے پریاست ہیں سبھی کی اپنے اپنے پرتنہ ہیں تو مجھے لگتا ہے ان سبھی کے جنہوں نے اس کے لیے ایک لمبی لڑائی لڑی ہے ان کے لیے سبھی کو شب کام نہیں جو سیاسی پارٹی ہیں کشمیر کی جو آپ نے ابھی ایک سنکیت بھی دیا ہے کہ مہاراج کو باہر جانے کو کمپیل کر دیا گیا تھا ان کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں دیکھیں یہ ماننا پڑے گا اگر ان لوگوں نے یہاں پر راج کیا تو وہ مہاراجہ حریسنگ کی دین تھی جنہوں نے 26 اکتوبر 1947 کو پورا ملے جمہو کشمیر راجے کو ہندوستان میں کیا اور کچھ لوگ یہاں سے اجادی چاہتے تھے کچھ لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے لیکن اس بات کو ماننا ہی پڑے گا کہ مہاراج حریسنگ نے دیش کی ایک طور خندتہ کے لیے کام کیا ہے بہت بہت شکریہ تو فورمار ڈپٹی سی ایم کوندر گپتہ جن کا کہنا ہے کہ جشن کا محول ہے یہ جو کریڈٹ ہے یہ اس کا تمام جو سماج کے لوگ ہیں ان کو جاتا ہے جمہو کے لوگوں کو کشمیر کے لوگوں کو کیونکہ مہاراج حریسنگ اپنے جو راجے کے تمام لوگوں کو کافی چاہتے تھے ان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے تو آج ان کا جو ہے ان کا کہنا ہے کہ سپنا مکمل ہوا ہے اور اس کو بہت ہی جوش کے ساتھ جمہو میں منایا جائے گا اور ہمارے ساتھ پہنچود ہیں ہمارے ساتھی راجن وید راجن جس طرح سے ابھی یہ بات چیت ہم دیکھ رہے تھے کوندر گپتہ جی صاف طور پر کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا موقع ہے اور لوگ اس کو منا بھی رہے ہیں کس طرح سے وہاں پر لوگ اس چھٹی کو مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک لمبی لڑائی ہم سب نے دیکھا اس کے لیے لڑی گئی ہے بلکل ہی نا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جیت ہے یہ جمہو کے لوگوں کی جیت ہے کشمیر کے لوگوں کی جیت اس لیے ہے کہ کافی لمبی جدو جہد ہم نے اس کے پیچھے دیکھی ہے کافی جو ہے اس کے لیے سنگھش کرنا پڑا ہے یہ ایسی ایسا نہیں ہے کہ چھٹی انہوں نے مانگی تو ان کو مل گئی کافی لمبی ایجیٹیشن انہوں نے لڑی ہے اس کے لیے تو اس کے لیے خوشی بھی دھوگنی ہے اس وقت اب جو ہے تمام جو چاہے یوبا راجپور سبا ہے چاہے دھوگا صدر سبا ہے ان کے کئی پروگرام ہیں جو ہے ریلیس نکالی جائیں گی کئی جگہ فنکشن جو ہے اب منقرد کیے جائیں گے تو ایسے میں خوشی کا محول ہے کیونکہ آج جو ہے وہ چھٹی ہے اور لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آج ہری سنگھ کی جو ہے وہ جنم دیوز کے اپلکش میں یہ چھٹی کی گوشنا کی گئی ہے کل راست ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جشن کا محول جمعو میں جو ہے مختلف علاقے ہیں وہاں میں دیکھنے کو ملا ہے خوشی ہے لوگوں میں لوگوں کا کہنا ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے وہ تمام جمعو کشمیر جو ابھی پیو کے کا علاقہ ہے وہ بھی ایک جو راجی سمپور جیسے کمپلیٹ راجی جو ہے اس کے مہاراجہ جو ہے مہاراجہ ہری سنگھ تو ان کے لیے جو یہ سمان ملا ہے اس کے لیے انہیں خوشی ہے اور ایک بات میں بتا دوں کہ جو تین سو ستر جو اپلکیٹ ہوا اس کے بعد بھی اب لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ جمعو کی اب سنوائی کہنے کہ ہونے لگی ہے جمعو کا جو سمان جمعو کے جو مہاراجہ ہیں ان کو جو سمان ہے یہ اسی کی تصدیق کرتا ہے جو تین سو ستر اپلکیٹ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے ان کے حق ان کو ملنے لگے ہیں اب جی ہی نام جی بالکل راجن اور اس سے پہلے بھی اس معاملے پر لگتار ہم بات کرتے رہے ہیں اور یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ اس چھٹی کی مانگ چونکہ لمبے عرصے سے کی جا رہی تھی لیکن یہ صرف ایک چھٹی نہ ہو کر ایک خاص موقع بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے اس کو کس طرح سے کنسٹرکٹیو میں میں اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کس طرح سے اس کا وہاں پر لوگ جنہوں نے اس کی مانگ کی تھی کس طرح سے اس کا کرتے نظر آ رہے ہیں ایک اچھا میسج دینے کے لیے جی بالکل جو یوہ راجبوت سبا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ لمبی لڑائی اس کے لیے لڑی اور جنہوں نے کہنے کہیں کمپیل کر دیا گورنمنٹ کو حکومت کو سوچنے پہ کہ واقعی جو سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کے بعد اس چھٹی کی گوشنہ کی گئی ہے ان کی ایک ریلی جو ہے بنتلاب علاقے میں جمہوں میں آج ہوگی جو دس بجے کے بعد ہے اور اس کے بعد دوگرہ صدر سبا کا بھی ایک فرکشن ہے اور بی جے پی نے بھی کئی جگہ پہ جو ہے مختلف جو جمہوں کشمیر کے جتنے بھی زلے ہیں وہاں پہ بھی اپنے جو پارٹی ورکرز ہیں ان کو بھی یہ نردیش دیئے گئے ہیں کہ آج اس دن کو دھومدام سے منایا جائے ہر زلے میں آپ کو اور اس طرح کے جشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں آج کے دن میں کافی خاص دن آج کا ہے کیونکہ پہلی چھٹی جو ہے آج لوگوں نے بھی انوہب کی ہے اور مہاراجہ ہری سنگھ کو آج سب یاد کریں گے سکولوں میں چھٹی ہے جو سرکاری دفتر ہیں وہاں پہ آج چھٹی ہے تو بہت ہی ایک خوشی کا محول اس وقت جمہوں کشمیر کے لوگوں میں جیہنا بلکل راجن اور آپ بھی اس چھٹی کا آنند لیجئے اور جو تصاویر ہیں وہ ہمارے درشکوں تک ضرور پہنچائیے بہت دو شکریہ آپ کا دکنا چاہیں گے تمام تر جانکاری کے لیے